موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآسحابہ ومن والا ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکی زائر شادات کی اس مجلس میں حضرت امہانی بیان کرتی ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اکثر اللہ کے رسول ان کے گھر جایا کرتے تھے تو اس دن آ کر آپ نے پوچھا کہ امہانی کھانے کے لیے کچھ ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے امہانی کے گھر کی طرف نکل گیا اور وہاں پر جا کر تکلف میں بھوکے نہیں مر رہے ہیں صاحب صاحب کہہ دیا کھانے کو کچھ ملے گا امہانی نے کہا اللہ کے رسول کوئی اچھا عمدہ کھانا تو ہے نہیں کہ میں آپ کو پیش کروں کچھ روٹی کے ٹکڑے ہیں تو دھلے میں چنگیری میں برتن میں رکھے ہوئے پڑے ہیں اب روٹی کھائیں گے کائے سے آپ کوئی اور چیز تو ہے نہیں تھوڑا سرکہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے سرکہ ہے تو پھر کیا ہے وہ گھر جس میں سرکہ ہو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کے یہاں سالن نہیں ہے ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اکرم نے فرمایا نعم العدام خل خل سرکہ نہائیت ہی اندہ سالن ہے اللہ اکبر ناظرین غور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں شدت کی بھوک لگی ہوئی ہے امہانی سے جب عرض کرتے ہیں کھانے کے لئے تو ان کے پاس بھی کچھ انتظام نہیں کچھ روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں تو کیا کریں رسول اکرم سے جھوٹ بول نہیں سکتی جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے کہا آپ کے شایعہ میں شان تو نہیں ہیں روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں ذرا سرکہ بھی ہے تو آپ نے فرمایا ارے واہ سرکہ ہے تو پھر اور سالن کی کیا ضرورت ہے سبحاندہ اللہ ذرا دو باتوں پر غور کریں میں زبان جب آپ کے لئے کھانے پینے کی کوئی چیز پیش کرنے میں اپنی بیزتی خیال کر رہا ہو شرما رہا ہو یہ سوچ رہا ہو کاش میرے پاس کچھ اور اچھی چیز ہوتی کھانے کی تو میں اپنے مہمان کو رکھتا ایسے میں اب جو کچھ بھی وہ رکھے وہ ہمیں کیا چاہیے ارے آپ کے کچھ اور نہیں بناتے آپ لوگ کھاتے نہیں ہوں یہ کوئی سرکہ بھی کوئی کھانے کی چیز ہے ایسا کہا رسول اکرم نے نہیں فرمائے واہ واہ سرکہ ہے سرکہ ہے تو پھر کیا ہے سالن کی کمی ہے کیا سرکہ خود نہائیت امدہ سالن ہے یعنی وہ جو اپنے لیے جو ان کے جذبات تھے امہانی کے اور محسوس کر رہی تھی کاش میرے پاس یہ ہوتا وہ ہوتا تو میں رسول اکرم کے لیے پیش کرتی وہ سارے جذبات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اکیس لفظ سے دور فرماتی وہ سارا احساس نظامت ختم کر دیا کہ سرکہ تو نہائیت امدہ سالن ہے اگر کسی گھر میں سرکہ ہے تو یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس کے گھر میں سالن نہیں ہے نہیں سالن ہے اس کے گھر میں کیونکہ سرکہ نہائیت امدہ سالن ہے افسوس آج مسلمان کھانے پینے کی ورائٹی آئیٹم کھانے پینے کے نئے نئے فارمولے جشیں ان کے پیچھے سرگردہ ہیں اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مالداروں کے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں کئی کئی قسم کے کھانے ہوتے ہیں گوش ہی پکاتے ہیں تو گوش کی دس قسمیں ہوتی ہیں کورما ہے کورما کڑھائی ہے اور پھر نہاری ہے اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن کھانے والے ہیں ارے بھئی نہاری میں کوئی بزا نہیں آگیا وہ اس میں تو ایسا تھائی نہیں اور فلان چیز میں یہ تھا اور فلان چیز میں یہ تھا کھا کھا کر اس میں آئیب نکال رہے ہیں برائیہ کر رہے ہیں اس بچارے نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے کتنی محنت کی ہے اور کس تمنا اور آرزو سے اس نے یہ دعوت کی ہے اس کے جذبات پر آپ کس طرح پانی پھیر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنو امہانی کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ندام سے بچانے کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سرکہ ہے اس میں سالن کی اور کیا ضرورت ہے یہ تو بہترین سالن ہے اور وہی نوش فرماتے ہیں وہ روٹی کے ٹکڑے جو پڑے ہوئے تھے دلیا میں وہی لے کر اور سرکے سے کھا کر اللہ کا شکرہ نہ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی سادگی اور وہ سادہ زندگی اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے سواری پیسے گر گئے ایک بار تو بے شک پیر میں موچ آ گئی کئی دن تکلیف رہی چلنے سے معذوری رہی لیکن باقی اور جو ہم لوگوں کو آئے دن نزلہ ہو گیا زکام ہو گیا بخار آ گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ جو بیماریاں ہوتی رہتی ہوتی تھی نہیں سادگی میں یہی فائدہ ہے سادہ غزہ کھاؤ سادہ رہو سادہ کپڑے پہنو تو پھر ان بیماریوں سے آپ بچے رہو گے اور ہمیشہ مرغن چرغن کے چکر میں رہو گے تو ہمیشہ بیمار رہو گے ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہو گے ان کو پیسہ دیتے رہو گے ہمیں چاہیے سادہ زندگی اختیار کریں اور گھروں میں سرکہ رکھیں جب کوئی چیز نہ ہویا کوئی اچھی نہ لگے کہا اچھا ہے ذرا سرکہ لیا ہو سرکہ کھا کیا اللہ کے شکر ادا کر سرکے میں بڑے فائدے ہیں میڈیکل سائنس نے سرکے کی افادیت میں بہت کچھ ہے آج کل بتا رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ سادہ زندگی گزارے سادہ کھانا کھائیں پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے موسیقی